بھئی مشکل ہو تو مجھ سے مانگ لینا چاہیے ہو تو مجھے بتا دینا سفید پوش آدمی بتائے گا نہیں آپ کو یہ جو روڈوں پہ کھڑے ہیں نا ان میں سے بہت سارے تو پیشاور ہیں یہ تو آتے ہی اسی نیت سے پتہ نہیں کون سے ملک بھر سے آتے ہیں کہ رمضان میں جناب اتنے پیسے جمع کر کے جائیں گے جس کی بھی اس وقت چالیس پچاس ہزار سے کم آمدنی ہے نا وہ بچارہ ہنٹو ماوت ہی ہے وہ نہ بھی بتائے تو آپ اس کو دے دیں اس کو ضرورت ہے یعنی ہم کیوں یہ کہتے ہیں کوئی مجھے مانگے تب میں دوں گا آپ مانگنے پر مجبور کر رہے ہیں آپ کو اور مجھے رب بن مانگے نہیں دے رہا آپ یہ بنو نا ہم سہری افطاریاں بہت سارے لوگ مسجدوں میں کراتے ہیں میں کہتا ہوں کرانا چاہیے لیکن آپ سوچیں مسجد میں نمازی پھر بھی سہری افطاری میں بہت اچھا کھا لیتے ہیں کئی ہماری بہنیں مسجد میں تو نہیں آسکتی نا ان کے گھر میں کیا بنتا ہوگا آپ گھروں میں پہنچانے کی عادت بنائیں گھروں روڈوں پہ سہری افطاری ہو رہی ہے ٹھیک ہے لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ بغیر بتائے کسی کے دروازے پر میں کہتا ہوں جھوننے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کے اپنے ملازمین دیکھ لو آپ کے اپنے رشتدار دیکھ لو اپنے پڑوسی دیکھ لو فورٹی تھاؤزن سے جس کا سکیل پتہ آس ہزار سے نیچے 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 ہے نا آپ اس کو راشن بیجو کے وہ خوشی خوشی رکھ لے پھر پچھلے دنوں کی بات ہے ایک بھائی بتا رہے تھے ہم راشن بات رہے تھے تو ایک بندہ آیا اور اس راشن باتنے والے کو کہتا ہے میں اپنے بہنوئی اپنے دامات کے ساتھ آیا ہوں اس لئے ابھی تو میں آپ سے راشن نہیں مانگ رہا میں تھوڑی درواز آوں گا تو مجھے دے دینا اور اس نے دیکھا کہ وہ چھوٹی کونسی گاڑی ہوتی ہے ایف ایکس پھولے اس گاڑی میں آیا تھا مگر اس کو بھی راشن کی ضرورت تھی سب لوگ ہنٹو ماؤ چل رہے ہیں غریب آدمی کے پاس فروٹ لینے کے پیسے نہیں ہیں ہم میں سے کئی لوگ ہیں جن کے گھر میں روز فروٹ آتا ہے شاید روز گوشت اور چکن بنتا ہے میں تو شاید گوشت اور چکن کا دام بھی نہیں پتا ہم میں سے کئی لوگ وہ ہیں مگر پوچھے نا غریب آدمی سے ہفتہ ہفتہ گزر جاتا ہے اس کے گھر میں بھی روزہ ہو رہا ہے اس کے گھر میں بھی افطار ہو رہی ہے یہ وقت ہے جنت کمانے کا یہ وقت ہے نیکیاں کمانے کا آپ ایسے گھروں میں آپ لفافہ بنا کے پیسے بجوا دیں کوئی مستانی پندلہ بیس ہزار پر بجوائیں گے وہ آپ زکاة دی توفہ کہہ کے بھیج دیں لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے چہروں پہ مسکرہٹے آئیں گے لوگوں کی عید اچھی ہوگی لوگوں کی نمزان اچھی ہوگی یہ وقت ہے اور یہ صدقہ ہماری قبر کو روشن کرے گا ہمیں انشاءاللہ ان بدکھیارے مسلمانوں کی مدد کریں گے نہ جانے ہمارے کتنے غم دور ہو جائیں گے اور پھر ایک اور پرابلم ہم جو بچ جاتا ہے وہ کیوں باتتے ہیں کھانا بچ گیا تو غریب کو دے دیں اس بارے ایک پلان کیجئے گا آپ بے شک سو آدمی کو افطار نہ کرائیں آپ اپنے گھر میں جو افطار کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کی افطار سے پہلے افطار نکالیں اور وہ اپنے ملازم کو دیں وہی افطار وہ پہلے کھائے آپ کے ساتھ یا تو بیٹھ کے کھائے وہ تو کھائے جو آپ کھا رہے ہیں ہم جو بچتا ہے وہ اس کو کھلاتے ہیں جو پھیکنے کا ہوتا ہے وہ کپڑا دیتے ہیں نہیں اللہ ہمیں کیسا دے رہا ہے اور ہم اللہ کی رامے کیسا دے رہے ہیں چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے لن تنال البر حتی تنفقو ممات حبو تو اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی رامے خرش نہ کرو بیس دو بہترین دو دیتے کیا ہو بچا ہوا ہے پھینکنے والا وہ اللہ کی رامے دینا ہے پھر کیا ایکسپیکٹ کروگے دو نہ دل کھول کے بہترین سب سے اچھا اللہ کی رامے دو پورے دوگے پورے ملیں گے ٹوٹے دوگے ٹوٹے ہم تو جو بچتا ہے وہ اللہ کی رامے دینا ہے بلکہ اتنا بتا نہیں دنیا سے محبت اتنی ہو گئی ہے ابھی اگر مسجد کے لئے اعلان ہونا چندہ دیں چلو سخاوت کا آج ذہن بن بھی گیا بھائی سو روپے دینے پانچ سو روپے دینے پرس نکالا دو سو سو کے نوٹ ہیں ایک کڑک والا ایک پرانا پھٹنے والا سچ بتاؤ مسجد کے ڈبے میں کون سا ڈالتے ہیں کیوں پرانا نیا والا ایک سو دو کا نہیں ہے وہ بھی سو کا ہے اللہ کی رامے دینا نبو یار یہ والا دے دو یار یہ نکالو کمال ہے اپنے بچے کے لئے برینڈڈ چیز لینے اللہ کی رامے پھینکنے والی چیز دینے اللہ دل دیکھتا ہے اللہ کو تھوڑی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں تھوڑی جاتی ہے میری چیزیں وہ دل دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ جب بھی میری رامے خرچ کرتا ہے جو اس کے کام کا نہیں وہ خرچ کرتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی رحمتوں کو وہ روک لے تم دل کھول کر خرچ کرو وہ تمہیں اپنی ہماری عقاد سے بڑھ کر پہلے بھی عطا فرما رہا ہے اور عطا فرمائے کہ روایت بھی ایسی ہے جیسے کدسی ہے اے ابن آدم گن گن کر خرچ نہ کرو ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے جب وہ بے گنے دے رہا ہے میری عقاد سے بڑھ کر دے رہا ہے تو بٹو نہ بھائی زکاة پوری ہو گئے بھائی ہم نے حساب کر لیا اب اور نہیں دینے ارے بھائی نیکی کا کام آئے دے دو کوئی بات دی اللہ بھی تو دے رہا ہے زکاة سے اوپر دینا منع تو نہیں ہے صدقہ دینا منع تو نہیں ہے تو خرچ کیا کریں نیکی کے موقع یہ موقع ہیں یہ دن ہیں اور یہ بڑا مشکل سالے غریبوں کے لیے ان کی ہیلپ